دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وی سی اے ٹی ٹونٹی ٹونامینٹ کے پہلے مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا وی سی اے اورینج ورسیز وی سی اے گرین کے بیچ میں ہے مقابلہ ویدرب کرکیٹ ایسوسیشن سٹیڈیم ناگپور کے ویکیٹ پر کھلا جائے گا اور یہاں کا جو ویکیٹ ہے دوستو وہ ایک سپورٹنگ ویکیٹ مانا جاتا ہے کافی بڑے بڑے میچز اس گراؤنڈ میں کھیلے گئے ہیں جو دوستو پیسس گین باز ہوتے ہیں ان کو اس پیچ کے اوپر اچھا سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو کافی انٹریسٹنگ رہے گا کہ آج کا پہلا مقابلہ ہے اس میں پیچ ہے وہ کیسا بیئو کرنے والی ہیں حالانکہ مارننگ کا میچز ہے تو جو بھی ٹیم جیتے گی دوستو سائد پہلے یہاں پہ بولنگ کرنا چاہے گی تو ابھی ہم بات کرتے ہیں اورینج کی پوسیبل پلائنگ ایلین کیا رہ سکتی ہے تو دوستو یہ بیٹنگ اوڈر میں نے اپنے اکورڈنگ سیٹ کیا ہے تو پہلا میچ ہے تو سیریس ہی بات ہے دوستو آپ کو کوئی بھی بڑا چینس بیٹنگ اوڈر پلائنگ ایلین میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں ان کی پرپورمنس کے بارے میں سیدھے سوارت ہے دوستو سٹیٹ لیول کے پلائر ہے ٹی ٹونٹی میں دس میچز میں دوستو انہوں نے ایک سو چونسٹرن بنائے ہوئے ہیں اور ریسینٹلی دیکھو گے سو چوراسی رن بیٹ کے ساتھ ہیں پلس میں دوستو اسی اوور بولنگ کرتے ہوئے بارہ وکیٹ انہوں نے بولنگ میں نکالے ہیں یس راٹھوڑ سٹیٹ لیول میں ان کو بھی کھیلا ہوا ہے دو میچ کھیلے ہیں بیالی سن بیٹ کے ساتھ ہیں پلس میں نو اوور بولنگ کرتے ہوئے چار وکیٹ بولنگ میں بھی ہے اور ڈو میشٹک دیکھو گے دوستو تو چھتیس میچز کے اندر انہوں نے گیارہ سو انتیس چن بنائے ہیں اور ڈو میشٹک میں زیادہ بولنگ نہیں کیوں شرف گیارہ ور بولنگ کی ہے چار وکیٹ ان کے نام ہیں دوزار اکیس میں لیسٹ ایک کے میچز ہوئے تھے وہاں پر یس راٹھوڑ نے ایک میچ میں ایک سو سترہ انچالیس سینتیس ایک اور گیارہ بنائے ہیں تو یس راٹھوڑ دوستو ایمپورٹنٹ پی کرائے گی گرین لیگ میں کیپٹن وائز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں اپرو وان کھڑے سٹیٹ میں باون میچ کے اندر دوستو آٹسو ایک ایٹر رن چو بیس کا ایوڈیز رہتا ہے اور دوستو ان کا او رول دیکھو گے تو انتیس میچز کے اندر چود آسو چم مالیسن بنائے ہیں پلس میں اٹھائیس اور بولنگ کرتے ہو ایک وکیٹ بھی ہے ریسینٹلی ٹی ٹونٹی میں دیکھا جائے تو ستائیس چھبیس بارہ اٹھارہ اٹھارہ اٹھتیرہ بنا کرائے ہیں تو یہ بھی دوستو ایک سٹیٹ لیول کے پلیئر ہیں کبھی بھی اچھے رن لگا سکتے ہیں ایمپورٹنٹ پک رہنے والی ہیں ان کے بعد کسجیز دہیا ہے دومیسٹک میں 32 میچ ہیں 1145 رن ہے لگ بگ 42 کے آس پاس کا بیٹنگ ایوریج ہے پلس میں دوستو دہیا نے 209 اوور بولنگ کرتے ہوئے 27 وکیٹ بولنگ میں نکالے ہیں اکسیہ کرنویر ہے سٹیٹ لیول کے کافی جوردست اوڑاونڈر پلیئر ہیں اوورول دیکھوگے سٹیٹ لیول پہ تو اتنا اچھا بلے بازی نہیں رہی ہے 49 میچ میں 306 رن بنائے ہیں اور پلس میں 119 سور میں 33 وکیٹن کے نام ہیں لیکن دوستو کافی بڑا نام ہے اور دومیسٹک میں اچھا پرزن کرتے آئے ہیں لیسٹ اے میں دیکھوگے 31 رن 0 وکیٹ 34 رن 0 وکیٹ 6 رن 0 وکیٹ 2 رن 0 وکیٹ 0 رن 1 گٹ تو بیٹ اور بول دونوں میں آپ کے لئے بلکل بیٹ بھی کرنے والی ہے کیونکہ ٹی ٹون ٹیم ان کا پرفورم ہے دوستو وہ ہمیشہ کافی اچھا رہتا ہے کیپٹن وائز کیپٹن میں بھی کرن ویر آپ کے لئے ایک اچھی چوئیس رہے گی ان کے بعد چاکرے سکھرانا ہے دومیسٹک کے اندر دوستو انہوں نے 17 میچز کے اندر 606 رن بنائے ہیں لگ بگ 32 کے آس پاس کا بیٹنگ ایورج ہے اب اسے ایک چورسیا سٹیٹ لیول میں 6 میچز کے اندر صرف 50 رن ہیں لیکن بولنگ کرتے ہیں 27 اور بولنگ کرتے ہوئے 8 ویکیٹ نکال چکے ہیں دومیسٹک کے اندر دیکھو گے تو 47 میچز میں 741 رن پلس میں 318 اور بولنگ کرتے ہوئے 64 ویکیٹ ان کے نام ہیں اور 2017 میں انہوں نے لسٹ ایک میچ کے لئے تھے وہاں پر ایک ویکیٹ ایک ویکیٹ جیرو ویکیٹ سہ ویکیٹ جیرو ویکیٹ یعنی چورسیا کے پاس اچھی ایویٹی ہے کبھی بھی بڑے ویکیٹ نکال چکتے ہیں تو ایک ڈیفینشل پک رہنے والی ہیں ان کے بعد پریریت اگر وال ہیں ڈومیسٹک میں 16 میچ ہے 277 رن لگ بگ 17 کا ایورج ہے پلس میں 58 اور بولنگ کرتے ہوئے 11 ویکیٹ بولنگ میں نکالے ہیں پرپھول ہنگے ہیں سات میچز میں 6 سٹرن ہے 192 اور بولنگ کرتے ہوئے 18 ویکیٹ بولنگ میں نکالے ہیں اکسے آئے واخرے ہیں 51 میچز کے اندر دوستو انہوں نے 171 آور بولنگ کرتے ہوئے 45 ویکیٹ نکالے ہیں 2021 میلیسٹے کے میچز کھیلے تھے وہاں پر ایک ویکیٹ 0 ویکیٹ ایک ویکیٹ 0 ویکیٹ اور ایک میچ میں بولنگ نہیں کی تھی سبحان کاب چے 17 میچز کے اندر 155 آور بولنگ کرتے ہوئے دوستو دوماسٹک میں 31 ویکیٹ ان کے نام ہیں بینج کے پلیئر میں سے دوستو اگر کوئی ادھر اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ انفورمیشن ملے گی بات کریں دوستو اب گرین کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا ہے تو بھائی کی محنت اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویکیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تو دوستو گرین کا بھی جو بیٹنگ اوڈر ہے وہ بلکل بھی کنپرم نہیں رہے گا کوئی بھی پوسیبل چینل آپ کو بیٹنگ اوڈر اور پلیئنگ لے ان میں نظر آ جائے گا بھاگی بیٹنگ اوڈر کو لے کر کوئی اگر انفرمیشن ملے گی تو آپ کو ٹیلیگام میں مل جائے گی تو ٹیلیگام ضرور جوائنڈ کر لینا ابھی بات کریں ان کی پرپورمس کی تو درمیاندر اہل لواوات دوستو ڈومیسٹک کے اکیس میچ میں ساتسو نبی رن ان کے نام ہے سنتالیس کا ایوریج ہے کیدار جگتاب ہے ڈومیسٹک پانچ میچ کھیلے ہیں ایک سو اسی رن بنا چکے ہیں اور انیس آور بولنگ کرتے ہوئے گیارہ وکیٹ بولنگ میں بھی ہے تو کیدار جگتاب دوستو بیٹ اور بول دونوں میں اچھے پوئنٹ شاپ کو دلوا سکتے ہیں امپورٹنٹ پک ہے گرینڈ لیگ میں کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں اتھراؤ ٹائڈے ہیں ڈومیسٹک کے اندر تیرہ میچز میں دوستو سینتیس رن پلس میں چودہ آور بولنگ کرتے ہوئے پانچ وکیٹ بولنگ میں ہے پار ٹائم گین باز کبھی بولنگ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں ٹی ٹونٹی دو جاری کس میں تین میچ میں پاری آئی تھی چار تیرہ رن جیرو وکیٹ پھر یہاں پہ لاشٹ میچ میں پندرہ رن بنائے تو بولنگ دوستو ڈاؤٹ فول رہتی ہے کبھی بولنگ کرواتے ہیں کبھی نہیں کرواتے ہیں دوسار گل ہیں سٹیٹ میں ایک میچ کھیلا تھا سٹیٹ لیول پہ سولہ رن اس میں بنائے تھے ہیں ڈومیسٹک کے اندر اٹھالیس میچ میں گیارہ سو باتیس رن اٹھائیس کا ویٹنگ آئیوریج رہتا ہے پلس میں چب بھی شور بولنگ کرتے ہوئے سات وکیٹ ہیں پار ٹائم بولنگ کرتے ہیں سوبہ مدوبے اٹھالیس میچ چاہو داسو چورانوی رن تیالیس کا بیٹنگ ایوریج ہے اور دو جار اکیس میں ایک میچ کھیلا تھا لیسٹ ایک ہے اس میں انہوں نے بولنگ کی تھی ایک میچ میں تین ویکیٹ نکالے تھے وہاں پر ان کی بیٹنگ وغیرہ نہیں آئی تھی تو گیرلنگ میں ایک اچھی پک بن سکتی ہے ان کے بعد سریوگ پوار ہے ڈومیسٹک کے اندر 35 میچ میں 602 رن ہے 17 کا ایوریج ہے ہر سو دوبے ہیں دوستو انڈر 19 بھی کھیل چکے ہیں اچھا ریکوڑڈ ان کا انڈر 19 میں اور ڈومیسٹک کے اندر 25 میچ میں 641 رن ہے 49 کا ایوریج ہے پلس میں 467 آور بولنگ کرتے ہوئی 91 ویکیٹ بولنگ میں ہے لیسٹ اے 2019 میں کھیلے تھے وہاں پر 19 اور 21 دونوں میں کھیلے تھے 3 رن 3 ویکیٹ 2 رن 1 ویکیٹ 23 رن 2 ویکیٹ 10 رن 1 ویکیٹ سترہ رن 0 ویکیٹ یعنی ایک میچ میں ویکیٹ نہیں ہے باقی ہر میچ میں ایک یا دو یا تین ویکیٹ نکالے ہیں تو بولنگ کے دم پر دوستو دوبے اچھی پک ہے ہو سکتا ہے بیٹنگ میں بھی آپ کو 15 بھی سرن بنا کے دے دے آدیتہ کھلوٹے ہیں ڈومیسٹک کے اندر 46 میچ میں 223 رن ہے 18 کا آئیورج ہے بولنگ میں 484 آور بولنگ کرتے ہوئے 95 ویکیٹ بولنگ میں ہے سنکیت سوبیدار ڈومیسٹک کے اندر انہوں نے 22 میچ کھلے ہیں صرف 122 آئیور ہیں بولنگ دیکھ جائے تو 178 آور میں 22 ویکیٹ نکالے ہیں رجنیس گربانی ایمپورٹینٹ پک رہنے والی ہے آورال دیکھو گے ڈومیسٹک میں تو 42 میچ کے اندر 264 رن بیٹ کے ساتھ زیادہ بیٹنگ نہیں آتی ہے بولنگ میں دوستو انہوں نے 57 ویکیٹ نکالے ہیں اور لیسٹ اے 21 اور 19 میں کھلے تھے دوستو انہوں نے وہاں پر 1 ویکیٹ 2 ویکیٹ 1 ویکیٹ 3 ویکیٹ 0 ویکیٹ گربانی بولنگ کے دھم پر بلکل بیٹس بھی کرنے والی ہے کبھی بھی آپ کو گچھوں میں ویکیٹ نکال کے دے سکتے ہیں دیپک جانگیٹ کے بارے میں دیپک جانگیٹ بھی ایک اچھی چویس بن سکتی ہیں باقی بینج کے اوپر امن خان کو میں نے رکھا ہے سولہ کھا بیٹنگ ایوریج ہے پار ٹائم بولنگ بھی کروا لیتے ہیں کتن آل سی 6 میچز کے اندر 132 پلس میں 7 اور میں 4 ویکیٹ منان دوسری ہے 10 میچ میں 95 پلس میں 24 بولنگ کرتے ہیں باقی دوستو اگر کوئی چینجز بغیرہ کی انفورمیشن ہوگی توس کو لے کر جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا سب سے پہلے آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلیگام چینل میں تو ٹیلیگام کو جو ان نہیں کیا تو کر لینا لنک ویڈیو کے نیچے بھی ملے گا یا پھر آپ ٹیلیگام میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلیگام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے WGF24 اور سرچ کر کے جو جانا ہے ٹیلیگام کے اندر ابھی دوستو ڈیمو ٹیم کے بارے میں اگر بات کریں تو ڈی احلاوت کو میں نے رکھا ہے ان کے بعد ایس وات ہیں اور یہاں سے وان کھڑے راتھوڑ ایس دوبے اور آنڈو سیکشن میں کرنویر ایٹ آئیڈے ایس دوبے ہیں واخرے ایس کپسے اور پی ہنگے کو میں نے رکھا ہے بولنگ کے اندر کیپٹن وائز کیپٹن میں دوستو کرنویر اور ایٹ آئیڈے دونوں ہی اچھی پک ہے ان کے علاوہ دوستو وان کھڑے کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں باقی ہمارے دوستو ٹیم رہے گے دوستو وہ پورا کا پورا ٹوز کے اوپر ڈیپینڈ رہنے والی ہے اور ٹوز کے بعد جو بھی ٹیم میں چینل ہوں گے وہ آپ کو ٹیلیگام میں شیئر کر دیا جائے گا ٹیلیگام کو دوستو بلکل میس مت کرنا لنک ویڈیو کے نیچے مل جائے گا باقی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب بھی ضرور شکر کر لینا تھینکیو فرینڈز all the best